رب کریم کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اس نہایت عظمت والے ایام میں بہت سی عبادتیں ہم سب کے لئے مشروع دی مشروع قرار فرمائی کہ ان مبارک ایام میں اچھے اور بہتر کام ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور اس کا قرب حاصل کر سکے عبادت کے وہ اعمال جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لئے مشروع قرار دیئے ہم ان دنوں کے اندر ان عبادات کو انجام دے کر کے زیادہ سے زیادہ خیر اور فضیلت ہم حاصل کر سکے کیونکہ یہ معمولی ایام نہیں ہیں یہ وہ ایام ہیں جو سال کے بقیہ جتنے بھی مہینے ہیں کسی بھی مہینے کا کوئی بھی دن ان ایام کی ہمسری نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے ان ایام کے اندر اچھے اور بہتر عامال انجام دینے کی جو فضیلت جو عظمت جو اس کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ نہایت عظیم ہے اور صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں کی روشنی میں جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ اس سے بہتر کوئی بھی دن نہیں ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کو انسانوں کی طرف سے کیے گئے عظمت والے ہوں اس مقام اور درجہ اور مرتبے والے ہوں جو بقیہ اور دنوں میں انسان انہی کاموں کو انجام دیں ان دنوں میں ان اعمال کی فضیلت ان کا مقام اور مرتبہ سال کے بقیہ اور دنوں کے اندر کیے گئے کاموں پر بہت ہی بھاری ہے قَالُ وَلَا الْجِحَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِحَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہاں اگر کوئی شخص جہاد جیسا عظیم الشان عمل انجام دے دوسرے دنوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر اگر وہ رب کریم کی عبادت اور بندگی کے عمال انجام دے رہا ہے اس درجہ اور مقام کو وہ عمل بھی نہیں پہنچ سکتا اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَعْلِهِ وَلَمْ يَرْجِعِ مِنْ ذَلِكَ بِشَئِ ہمیں کے ہر شخص کو رب کریم کے طرف سے دیے گئی ان عمال کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہیے جس قدر بھی بندگی اور جس قدر بھی خیر کے کام انجام دے سکتا ہے بڑھ بڑھ کر کے ان دنوں کے اندر وہ کام انجام دینی چاہیے تصوی تاریخ میں جو کی اس مہینہ یعنی ذلہجہ کا یوم النحر کہلاتا ہے اور جس دن کی اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے قادم الشان عبادت جسے ہم قربانی کی عبادت کہتے ہیں مشروع قرار دیا ہے قربانی کی مشروعیت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک جاری اور ساری رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادیم الشان عمل اور سنت پر خود بھی عمل پیرا رہے اور آپ اپنے ساتھیوں کو بھی اس عبادت کی طرف متوجہ کرتے رہے اسی لئے آپ کا معمول ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات سے رہے آپ قربانی کے عمل کو جاری اور ساری رکھتے رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دمبے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کے طور پر کیا کرتے تھے اور ان دونوں دمبوں کی تفصیل بھی انہوں نے ذکر فرمائی کہ وہ دونوں دمبے بہت ہی خوصورت ہوا کرتے تھے اور سینگوں والے ہوا کرتے تھے تندرست تھے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس عظیم الشان سنت اور عمل کو جاری و ساری فرمایا آپ کے بعد آپ کے صحابے کرام بھی اس سنت پر عمل کرتے رہے محترم بھائیوں اور دوستو کوئی بھی عبادت ہو وہ قربانی کی عبادت ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو عبادت جو بھی ہو انسان جب اسے انجام دے تو اس عبادت کی حفاظت کی خاطر اس کی بقا کی خاطر اور یہ کہ وہ ہمارے لئے نفع بخش ہو سکے اسے چاہیے کہ اس عظیم الشان کام کو رب کریم کی رضا کے لئے مخصوص کرے جب تک کسی بھی عمل کے اندر اخلاص کا اخلاص کا وص پورے طور پر نہ پائے جائے یعنی اس عمل کو خالص طور پر صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طور پر جب تک انجام نہ دی جائے اللہ رب العالمین ایسے سارے آمال کو رد کر دیا کرتا ہے اسے قبول نہیں فرماتا چاہے اس کے پیچھے جو کچھ بھی انسان نے کیا ہو جس قدر بھی خرچ کیا ہو اور اس کے پیچھے کیا کچھ اس نے پاپڑ بیلے ہو پر اللہ رب العالمین کو جو پسند ہے وہ صرف اس کے لیے خاص طور پر جس کام کو انجام دیا گیا ہو صرف ایسے ہی کام کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں دونوں میں اسی بات کی طرف خصوصیت کے ساتھ تعقید کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہیے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسی کے لیے یہ خاص ہے کسی اور کوئی اس عمل کے اندر میں شریک نہیں کرتا ہوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرنے والے لوگوں میں صرف ہرست ہوں بندہ اقرار کرتا ہے اس بات کا زبان سے جیسے اس نے اقرار کیا ہے ایسے اس اقرار اور اعتراف کا اثر اس کے دل و دماغ میں بسا رہنا چاہیے ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ اگر اس کے دل و دماغ میں یہ وص پورے طور پر نہیں چھایا رہا تو جس قدر بھی اس کے اندر کمی اور کوتاہی پائی جائے گی اللہ رب العالمین کی یہاں اس کو اسی اعتبار سے رد کر دیا جائے گا وہ ہمارے مصرف میں نہ آسکے گا ہمارے لئے فائدہ مند اور نفع بخش و عمل قرار نہیں پاسکے گا دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيَّنَا لَلَّهَا لُحِوْمُهَا وَلَا دِمَعُوْهَا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تک جو کچھ بھی ہم اس سرزمین پر جانور کو قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کا خون اور اس کا گوشت پہنچتا ہو یہ زمین ہی پر باقی رہتا ہے گوشت بھی یہیں برقرار رہتا ہے اور اس کا خون بھی یہیں رہ جاتا ہے جو چیز جاتی ہے اس قربانی کے عمل میں وہ ہمارے دل کا وہ وصف جاتا ہے کہ کس ارادے اور کس جذبے کے تحت میں ہم نے اسے انجام دیا ذرا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کی عظمت کو ہم پہنچاننے کی کوشش کریں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے قربانی جیسے عظیم الشان عمال کو انجام دیا کرتے تھے پر اس نہایت مخلصانہ عمل کے باب میں شرک اور ریاکاری بھی داخل ہو گئی اسی لئے فرماتے ہیں فصارت کماترا یعنی لوگ اس کے اندر دکھاوے والا عمل کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے اس عمل کو سراہیں اور کیا کچھ وہ قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے اس چیز کو لوگ جان سکیں سمجھ سکیں اور اس انسان کے حوالے سے ان کے جو تفسرے ہوں اس تفسرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے وہ انسان قربانی کے عمل کو انجام دینے لگا ابو ایوب انساری جو کی صحابی ہیں وہ خود اس کا اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں بہت اُتھل پتھل کے لوگ شکار ہو گئے اس مانع کر کے کہ اللہ کی رضا کے لئے جس کام کو مخصوص کرنا تھا اس میں اوروں کو بھی شریک کر لیا گیا لوگوں نے چاہے انچاہے شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسی بھی چیزوں کو اپنی نیت اور قصد کے اندر داخل کر لیا جو کی ان کے عامال کے اکارت ہونے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ جس قربانی کو ہم اپنے جائز اور حلال مال سے خرید کر کے اور اسے ہم سماج کے اندر کیسا چہرہ دکھائیں کس طرح کا قربانی کا جان اور ہم نے لیا کتنی قیمت میں ہم نے لیا کون اور کون ہے بہت سارے لوگوں کی زبانیں اس حوالے سے کھلنے لگتی ہیں ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لئے نمال اس باب میں ہم کیا کچھ عمال انجام دینے لگتے ہیں دراصل ہمیں اپنے عمال کے اخلاص کے باب میں بار بار جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا یہ عمل خالص رب کی رضا کیلئے باقی رہ سکے ہماری لئے نفع بخش رہ سکے کیونکہ یہ عمل ہماری ہی درمیان باقی رہے گا ہماری نیت اور دل کے اندر کا جو ارادہ اور قصد ہے صرف یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا قربانی جب ہم انجام دینے کا ارادہ کر رہے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ ہم قربانی کس جانور کی کریں جانور کا جنس کیا ہو اس قربانی کی جانور کی عمر کیا ہو اس کا وقت کیا ہو اور اس جانور کی صفات کیا ہو یہ چند وہ اہم باتیں قربانی کے حوالے سے عام طور پر ذہن و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہیں جن کو جان نا اور جن کو سمجھنا اس شخص کو جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے ضرور ہونا چاہیے اور اس سے پہلے ایک اہم معاملہ جو کہ عام طور پر ذرہجہ کے چاند کے ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خون کو نہ کٹیں اذا اہل لہ ذرحجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ذرحجہ کا چاند نکلنے کے ساتھ ساتھ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْيُدَحِ اور تم میں سے کوئی بھی شخص قربانی کا ارادہ کر رہا ہے تو اسے کن کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بال اور ناخون کو روک لے اسے نہ کٹے حتی یدحی یہاں تک قربانی کا عمل مکمل ہو جائے یعنی جانور کو زباہ کر دے اگر دسوی تاریخ کو اس نے زباہ کیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے اس جانور کو زباہ کر دیتا ہے تو زباہ کر دینے کے بعد اپنے بال اور ناخون کو کٹ سکتا ہے لیکن اگر دوسرے یا تیسرے دن وہ زباہ کرتا ہے تو تب تک اس بات کا احتمام اسے جاری رکھنا چاہئے بال اور ناخون کے نہ کٹنے والی کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی جانور کو قربانی کے جانور کو قربان نہیں کیا ہے اور اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس عظیم سنت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے حکم دیا اور اس کا اپنانا ہمارے لئے ضروری تھا اس کی مخالفت کرنی کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے بال اور ناخون اگر کوئی ایسا شخص جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کاٹ رہا ہے جانبوچ کر کے تو شخص گنہگار ہوگا کیونکہ حرام چیزوں کو جانبوچ کر کے اپنانا اس کی مخالفت کرنا یہ گناہ کا باعث ہے لیکن اس کے مخاطب کون ہیں کس شخص کو اپنا بال اور ناخون نہیں کٹنا چاہیے ایک بکرا یا بکری ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آیا ہمارے گھر کا کون سا شخص اس حکم کا مخاطب ہے حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی قربانی کے جانور جو زباہ کرتا تھا وہ ایک بکرا یا بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا خود کھاتا اور اوروں کو کھلاتا تو ایک جانور جو کی چھوٹا جانور ہے بڑے جانور کے اندر سات اور اونٹ کے اندر سات بھی اور دس دونوں کا ثبوت ہے اگر کوئی شخص اس میں شرکت کر رہا ہے تو آیا وہ اکیلا شخص جو قربانی کر رہا ہے اس کا مخاطب ہے یا گھر کے بقیہ تمام افراد ہی مخاطب ہیں ہر ایک کوئی سے اس کی پابندی کرنی چاہیے لوگوں میں عام طور پر یہ بات رائج ہے اور لوگوں کے سوالات سے بات کھل کر کے آتی بھی ہے کہ گھر کے سارے ہی افراد اس کے مخاطب ہیں حالانکہ یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے سارے افراد اس کے مخاطب نہیں ہیں بلکہ وہ شخص سر مخاطب ہے جو قربانی اپنی طرف سے کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے گھر کا ایک ذمہ دار شخص وہ باپ کے صورت میں ہو بیٹے کی صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو کوئی بھی شخص ہو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے ایک جانور اگر قربان کرے تو صرف وہی شخص اس کا مخاطب ہے اس حکم کا کہ وہ بال اور ناخون کو نہ کاٹے بقیہ گھر کے جو افراد اس قربانی کے اندر شریک ہو رہے ہیں عجر کے اندر شریک ہوتے ہیں اس کے احکام کے اندر شریک نہیں ہیں اس کے جو بھی حکام ہیں کیونکہ ایک جانور صرف ایک انسان کی طرف سے کفایت کرتا اللہ کہ جانور بڑا گائے اونٹ ہو تو ایک سے زائد کی طرف سے کفایت کرے گا پر چھوٹے جانور کے اندر صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے بقیہ جو گھر کے دیگر افراد کو اس میں ہم شریک کر لے رہے ہیں یہ دراصل حکم میں شرکت نہیں بلکہ عجر کے اندر ثواب کے اندر اس کے اندر شرکت ہے اس لئے وہ تمام افراد جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں قربانی کرنے والے شخص کی طرح سے وہ سارے کے سارے عجر کے مستحق ہوں گے سواب کے مستحق ہوں گے ہر ایک اللہ رب العالمین قربانی کا عجر دے گا پر اس کے جو احکام ہیں وہ احکام کے مخاطب صرف وہ شخص ہے جس نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے آئیے ذرا جس جانور کو ہم قربان کرنا چاہتے ہیں اس کی حوالے سے چند اہم باتوں کو بھی ملاحظہ کرتے بھی آگے بڑھیں کہ جس جانور کو ہم قربان کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا جانور ہو جن سے قربانی جانور کون سا ہو اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا رب کریم اشارت فرماتا ہے یہ سورہ حج آیت نمبر چون تیس ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریم میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہر امت کے لئے اللہ رب العالمین نے قربانی رکھی ہوئی ہے تو جو شخص بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس مقصد کے لئے تاکہ اللہ رب العالمین کی یاد باقی رہ جائے لئید قرسم اللہ تاکہ اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کرے کن چیزوں پر علا ما رزق من بہیمت الانعم وہ چوپائے جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیئے ہیں ان چوپائوں پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے انہیں زباہ کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں قربانی کر کے رب کریم کی رضا اور خشنودی کو پاس سکیں یہ بہیمت الانعم جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر بعض آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے یہ وہ جنس ہے جس کی قربانی ہمیں کرنی ہے اللہ رب العالمین ان جانوروں کے قربانی چاہتا ہے جو بہیمت الانعم ہوں بعض صحاب کرام نے اس کی تفسیر میں ذکر فرمایا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی بن عبیطالی اور بکرا بکری وغیرہ کے جانور ہیں بہیمت الانعم سے مراد اونٹ نرماد گائے نرماد اور بکرا بکری یہ بہیمت الانعم سے مراد ہیں یعنی ان جانوروں میں سے جو جانور بھی کسی انسان کو میں اثر ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے بطور قربانی کے پیش کرے یہ ہے وہ جنس وہ جانور جس کی قربانی شرعان جائز اور درست یعنی ان جانوروں کے علاوہ بقیہ اور جو جانور ہیں وہ بہیمت الانعم سے ان کا تعلق نہیں ہے ان جانوروں کی قربانی اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اس کا شمار نہیں ہوگا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آج اس دور میں خاص دور سے بھینس کا تذکرہ لوگ کسرت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آیا بھینس بھی اس میں داخل ہے یا نہیں ہے اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے عرض ہے کہ بہیمت الانعام کی فہرست میں صحاب اکرام نے یا صلف سالحین نے جہاں اور جانوروں کا نام لیا ان جانوروں کی فہرست میں بھینس کا نام نہیں لیا یہ ضرور ہے کہ جب زکاة وغیرہ تذکرے کا بیان ہوا تو بعض ائمہ تابعین نے جس میں حسن بسری عمر بن عبدالعزیز اور بہت سارے اور ان کے بعد کے بھی بہت سارے ائمہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بھینس کے اندر ویسی ہی زکاة دی جائے جیسے کہ گائے کے اندر زکاة دینی مشروع ہے زکاة کے باب میں انہوں نے ایسا ضرور کیا ہے یعنی اگر کسی کے پاس یہ جانور ہے اور اس میں وہ زکاة نکالنا چاہتا ہے تو نصاب اس کے لئے وہی ہوگا جو گائے کا نصاب پیارے نبی سے ثابت اور مشروع ہے اس جانور کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو کی گائے کے ساتھ میں کیا جانا مشروع ہے یہ زکاة کے باب میں صاف اور سریح ہے ایم صلف نے اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا مگر یہ بات قطعی طور پر کہیں مذکور نہیں کہ جیسے بطور زکاة کے بھینس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جانا ہے ایسے ہی بطور قربانی کے بھی اس کے ساتھ گائے کے جیسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے یا انہوں نے قربانی اس جانور کی کی ہو عملی طور پر گائے کے طور پر اسے بھی مان کر کے اسلاف نے کی ہو ایسا بھی کوئی نمونہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں آیا اسے معلوم ہوا کہ جن جانوروں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عیم سلف نے کی ہے وہی جانور ہی بطور قربانی کے پیش کی جانی چاہیے تاکہ ہم جو کام بھی کریں وہ سنت ساب ستھرا وہ کام ہو پر اس کی عمر کیا ہو یہ جانور جس کا ہم انتخاب بطور قربانی کے کرتے ہیں اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اس کا بھی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کی ہے چنانچہ کہا لا تذبح الا مسن جانور صرف وہی قربان کرو جو دانتہ ہو یعنی جس جانور کو دو دانت آگئے ہوں دودھ کا دانت ٹوٹ کر کے اس کی جگہ پر دو دانت جس کے آگئے ہوں اس جانور کی قربانی کی جائے البتہ جس جانور کے دانت نہ آئے ہوں یہی اس کے عمر ہے اس کے عمر کو آپ جاننا چاہتے ہیں پہچاننا لگا سکتے ہیں انسان ہے کہ اس کی عمر سالوں کے گزرنے کے ساتھ معلوم کی جاتی رہی ہے پر جانور انسان کی طرح سے نہیں ہے کہ اس سے انسان خطاب کر سکے اس سے اس کی عمر دریافت کر سکے عام طور پر اس جانور کے مالکان بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی سہولت کے خاطر ہمارے لئے جو راستہ متین فرمایا بڑا ہی آسان راستہ کہ آپ اس کے دانت ملاحظہ کریں دانتوں کو دیکھ کر اس کے عمر کا اندازہ کرتے ہوئے دو دانت اگر آئے ہوئے ہیں تو یہ وہی جانور ہے جس کے قربانی شریعت اسلامی مشروع قرار دیتی ہے لَا تَذْبَحُ إِلَّا مُسِنَّة ہا البتہ اگر وہ جانور دنبا ہے تو اس کے لئے دانت کی قید نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ نے خود اس کی استثناء فرمائی ہے اس کا الگ حکم فرمایا کہا اگر وہ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا اَنْ يَاسُرْ عَلَيْكُم فَتَذْبَحُ جَزَعَةً مِنَ الظَّان کہ ایسا دنبا جو عیمِ لغت نے جزعہ کا مفہوم ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چھے ماہ یا اس کے اوپر جس کی عمر ہو چکی ہو جس کے اوپر اتنا وقت بیٹھ چکا ہو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اگر وہ دنبا ہے تو اگر ایک سال کی عمر تک نہ پہنچ سکا بلکہ اس سے کم رہے چھے سال چھے ماہ کی عمر سے زیادہ ہے تو ایسے دنبوں کو بطور قربانی کے زباہ کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تیسرا ایک مسئلہ قربانی کے باب میں یہ آتا ہے کہ اس کے صفات کیا ہوں اس جانور کے صفات کیا ہوں یعنی کس نویت کے جانور کو ہم قربان کر سکتے ہیں کیا سارے ہی جانور کو ہم قربان کر لے اس میں جیسے بھی صفات پائے جاتے ہوں یا کچھ مخصوص جانور ہیں یا جانور کے کچھ مخصوص صفات والے جانور ہیں جنہیں بطور قربانی کے اختیار کی جانی چاہیے اس صفات کیا ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں چار صفات ایسے ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے چار باتیں چار صفات ان چاروں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا ایسا جانور جو صحیح سمت میں پورے طور پر دیکھنے سے آجز ہو صحیح سمت میں جو ساف ستھری آنکھ والے جانور ہیں صحیح سمت میں آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پر اگر آنکھوں کے اندر کچھ کمی ہے اور وہ ساتھ ستھری طور پر اپنے سامنے دیکھ نہ سکتے ہوں بلکہ بھینگا پنی اس کے اندر ہے اور وہ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو کہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے اور یہ وص بہت ظاہر اور باہر ہو چھپا ہوا نہ ہو بلکہ کلیر اور واضح ہو کہ جانور صحیح سمت میں دیکھنے سے قاسر ہے اگر یہ کمی جانور کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے اس صفت سے اہل علم نے شدلال کیا کہ اگر وہ جانور کانہ ہو یعنی ایک آنکھ سے دیکھی نہیں سکتا بدرج اولا اس کے قربانی نہیں کی جا سکتی اگر وہ اندھا ہو جانور تو اور بھی اس کے قربانی کی جانی جائز اور درست نہ ہوگی اگر صحیح سمت میں دیکھنے کی صفت اس کی پورے طور پر سٹ نہیں ہے بلکہ وہ دیکھنے سے قاسر ہے اور یہ صفت بہت واضح اور ظاہر و بائر ہے تو جو کانہ اور اندھا ہو ایسے جانور کی قربانی بدرج اولا نہیں کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی لنگڑا جس کا لنگڑا فن بہت ظاہر و باہر ہو ایک معمولی چوٹ لگ گئی اور پورے طور پر دوڑنے سے وہ آجز ہے متاثر ہے اس کی رفتار پر لنگڑا نہیں ہے لیکن اگر ایک جانور ایسا لنگڑا ہو ہوں کہ اس لنگڑا پر دیکھ لنگڑا سمجھ سکتا ہو کہ معمولی چال چلے اور اس کی چال ہی انسان نے سمجھ لیا کہ معمولی چوٹ نہیں بلکہ اس نے اس کے کسی پیر کو لنگڑا کر دیا ہے اس حد تک اس کا لنگڑا پر اگر واضح اور کلیر ہے تو اس کی بھی قربانی جائز اور درست نہ ہو گی کچھ جانور ایسے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں جو تندرستی کی وجہ سے وہ ٹھیک طور پر چل نہیں پاتے یعنی ان کے جسم کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پیروں سے سبھالا جانا مشکل ہوتا ہے اگر یہ قیفیت کسی جانور کے اندر آتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو گا کیونکہ وہ لنگڑا نہیں ہے بلکہ وہ ایسا تندرست ہے کہ تندرستی کے وزن کو اس کا پیر پورے طور پر سبھال نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں اسے دقت اور پریشانی ہوتی یہ ایسا کوئی عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ اس جانور کے قربانی جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے اسی کے دائرے میں اگر غور کریں تو وہ تمام قسم کے جانور اس میں داخل اور شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ ایسی باتیں پائی جائیں جو لنگڑا پن سے زیادہ شدید ہوں جیسے کسی کا کوئی ہاتھ یا پیر کٹ جائے ظاہر سی بات ہے لگڑا پن میں اس کا پیر موجود ہے پر یہاں جو جانور ہمارے سامنے ہے اس کا کوئی ایک پیر یا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس لئے پورے طور پر وہ اپنے ہاتھ صفت کی اندر داخل ہے یعنی ایسے جانور کے قربانی نہیں کی جا سکتی تیسری صفت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 ایسا بیمار جانور جس کی بیماری اس کے جسم پر واضح اور کلیر ہو جانور موسم کی تبدیلی سے اسے سردی ہو گئی کیا اس کے قربانی کر سکتے بے شک کر سکتے ہیں وہ جانور جو موسم کی چینجنگ سے وہ دست کرنے لگا اسے دست آ گیا دیکھیں گے آپ کہ تھندک کی وجہ سے یا کھانے اور پینے یا سونے کے نظام میں گڑھ بڑی کی وجہ سے جانور کو بھی دست ہو جاتا اس جانور کے جسم کے اوپر اس بیماری نے ایسا دباؤ نہ ڈالا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھر نہ دو بر ہو گیا ہو اگر بہت زیادہ شدید نہیں ہے بہت زیادہ ظاہر باہر نہیں ہے تو پھر اس جانور کو زبا کرنے میں مطور قربانی حرج نہیں ہے اگر اس حد تک ہے کہ اس جانور کی صحت اور تندرستی پر بہت زیادہ فرق نہیں آیا تو اسے قربانی کے طور پر لیا جا سکتا ہے جہاں اس صفت کا تذکرہ آتا ہے وہیں پر کچھ اور بھی باتیں اس کے اندر جوڑی جاتی ہیں جیسے ایک ایسی بکری جس کے ایام ولادت قریب آگئے ہوں یعنی وہ حمل سے اور قربانی کے دن میں جب کی ہم اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے ولادت کا وقت آ چکا ہے اور ولادت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں انسان پر بھی جانور پر بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے اگر کسی جانور پر ولادت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں کیا اس کے قربانی کر سکتے ہیں ہم نے اس کو قربانی کے لئے خاص کیا تھا لیکن قربانی کے وقت ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ وہ حمل جنہ چاہتی ہے یعنی وقت اس کا قریب ہے جس کو زچگی کے ایام کہہ سکتے ہیں تو کیا ایسی جانور کا زبیہ جائز اور درست ہے اگر روایت کے اس صفت پر نگاہ ڈالیں تو اس صفت کے دائرے میں وہ جانور بھی داخل اور شامل ہے یعنی اس کے قربانی نہیں کی جا سکتا کیونکہ بیمار جانور کی قربانی سے پیار نبی صلی اللہ منع فرمایا اگر اس کی بیماری ظاہر ہو بیماری کا معنی یعنی دکھ اور علم بیماریوں کی وجہ سے اس جانور پر اتنا شدید ہو کہ وہ جانور متأثر ہو گیا ہو اس بیماری کی وجہ سے زجگی کی وجہ سے جو دکھ اور علم اس جانور کو ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس قدر شدید دکھ اور درد کے ایام میں اگر اسے مریض جیسا بلکہ مریض سے بھی شدید آلہ درجے کی مرض اسے کہا جا سکتا یعنی اس صفت کے اندر وہ جانور بھی داخل ہے اور اس حالت میں اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی بلکہ انتظار کیا جائے گا یہاں تک بچے کو جند اور اس کی قربانی نہیں کی جائے گی کتنے اصاف ہو گئے جانور کے تین تین صفتوں کا تذکرہ کیا گیا العور والعرج والمریض چوتھی اور آخری جو صفت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ان الفاظ میں ذکر فرما وال کسی رہ بعض روایتوں میں ہیں والعجف والکسی رہت اللہ تنقی وہ کمزور جانور جس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ڈھانچے بلکل پورے طور پر نظر آتے ہوں جسم کا ڈھانچہ ہڈیاں چمڑے گوشت کیا کچھ اس کے جسم میں ہیں آپ ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کیا کچھ اس کے جسم میں ہیں اگر ایسا ڈھانچہ ہے تو اس جانور کو بطور قربانی کے استعمال نہیں کی جا سکتی یعنی ایسا کمزور جانور ایسا دبلہ اور پتلا جانور یا کسی اور وجہ سے اس جانور کے اوپر گوشت پورے طور پر نہ آ رہا ہو تو ایسے جانور کے قربانی نہیں کی جا سکتی یہ ہیں وہ چند اوصاف جن اوصاف کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی جانور کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان صفات کا وہ خیال کرے کہ ان صفات میں سے کوئی بھی صفت اس جانور کے اندر نہ پائی جاتی ہو یعنی ان صفات کے علاوہ کوئی اور صفت اس جانور کے اندر عیب کی موجود ہے تو اس عیب کے ساتھ اس جانور کی قربانی جائز اور درست یہ اور بات ہے کہ کسی بھی طرح کا عیب سے کامل ہو بسم کوئی شباہ نہیں کہ وہ افضل اور بہتر ہے پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان صفات کے علاوہ کوئی اور صفت جو عیب اور نقص اور کمی کی ہمارے اور آپ کے نگاہ میں ہے تو اس کی قربانی کرنی جائز اور درست نہیں ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کیوں اس لئے کہ کسی بھی چیز کو رد کرنے کے لئے تلیل کی ضرورت ہے اس تعلق سے جو بھی روایات وارد ہیں سوائے اس روایت کے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا کوئی اور دوسری روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس لئے اگر کوئی ایسا جانور جس کے کان میں سوراخ ہے یا دائیں یا بائیں کوئی بھی کان متاثر ہے کٹا ہوا ہے سنگ ٹوٹی ہوئی ہے یا اس طرح کا اور کوئی آئیب ہمیں نظر آتا اس آئیب کے ساتھ ہم اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر اس طرح کا احتمام کرتے تھے ہم اپنے جانور کو تندرست کرنے کا خاص احتمام کرتے تھے اسے صحت اور تندرستی کے آلہ شکل میں لانے کی پوری کوشش کرتے اور سارے مسلمان یعنی صحابے کرام یہ اپنے جانوروں کے احتمام کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے اس کا خوب خیال کرتے تھے اس باب میں ان کی پوری توجہ ہوا کرتی تھی کہ جانور کو تیار کیا جائے جانور فربا ہو تندرست ہو موٹا ہو صحت کے اعتبار سے عالی ترین اوصاف اس کے پائے جاتے ہوں کیونکہ بندہ روکی رضا اور خسنودی حاصل کرنے کیلئے اس جانور کو قربان کرنا چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ طیبات کو چھوڑ کر پاکیزہ اور بہترین اوصاف پر مجتمل چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی صفت والی چیزوں کو انسان رب کی رضا کی حصول کے لئے اپنا رہا ہو جو کہ خود اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو ایسے اعمال سے انسان کو بچنا چاہیے اور ان چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے جو پسند دیدہ ہوں بہتر ہوں اچھے اور بہتر صفات کے حامل وہ جانور ہوں اگر ایسا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور آپ کے صحابہ کرام کے آلہ ترین طریقے کو پورے طور پر سمجھ کر کے اپنانے والا صحیح اور صاف ستھرے جانور کو قربان کر رہا ہے یقینا یہ بہتر اور افضل ہوگا چوتھا اور آخری مسئلہ قربانی کے حوالے سے میں نے چار مسائل کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا قربانی کے جانور کے اندر ان چار باتوں کا خیال کرنا چاہیے تین چیزوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جن سے قربانی اور قربانی کس جانور کی کی جائے قربانی جانور کی تعین نمبر دو اس کے عمر کی تعین نمبر تین جانور کے صفات کی تعین کس کن صفات کا حامل جانور ہو چوتھی اور آخری بات اس کا وقت کیا ہو وقت متعین کیا جائے نبی اکریم صلی اللہ نے اس کا بھی اعتما فرمایا اس کا وقت متعین کر دیا اور یاد رہے عبادات کے اوقات اگر متعین کر دیے جائیں شریعت کی طرف سے تو ان اوقات سے ہٹ کر اگر اس عبادت کو انجام دی جائے گی اس عبادت کا کوئی شمار نہیں ہوگا اس کا کوئی اعتبار شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوگا جیسے قربانی کا وقت شریعت اسلامی نے متعین کیا کہ اس کا آغاز یہاں سے اور انتہا یہاں پر ہو اسی طریقے سے وقیہ اور بہت ساری عبادات کے اوقات بھی متعین کی اگر ہم روزہ فریضہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی متعین وقت رمضان کے ایام میں یہ فریضہ عدا کر سکتے ہیں اس فریضے کو ہم دیگر کسی بھی مہینے کے اندر عدا کرنا چاہیں ہمارے فریضہ فریضہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس فریضے کے آخر میں زکاة فطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہمارے اوپر فرد کیا اور اس کا بھی وقت متعین کر دیا اور کہا کہ اگر اس متعین وقت کے اندر عید کی نماز سے پہلے پہلے اگر اسے عدا کر دیا جاتا ہے تو یہ زکاة ہے اور اگر اس کے بعد اسے عدا کیا جائے یہ زکاة فطر نہیں ہوگا بلکہ یہ عام صدقہ ہوگا سیم اسی طریقے سے نماز کا بھی معاملہ ہے نماز کا اول اور آخر شریعت نے متعین کر دیا کہ زہر کی نماز کا آغاز کہاں سے ہوگا زوال سے اور اس کا اختتام جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے یہ اس کا آخر وقت اور وہی اول وقت ہے کب تک کے لئے جب تک کی سورج غروب نہ ہو جائے یہ اول اور آخر ہے یعنی اگر اس کے پہلے اگر آپ اس نماز کو ادا کرنا چاہیں تو نماز نہیں ہوگی جیسے زوال سے پہلے آپ زہر پڑھنا چاہیں یارہ بجے آپ پڑھیں بارہ بجے آپ پڑھیں نماز ہوگی وہ فرض نماز جس کو آپ ادا کرنا چاہتے نہیں ہوگی ایسے ہی وقت ختم جانے کے بعد پڑھیں نہیں ہوگی سیم یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے کہ قربانی کا بھی جو وقت متعین کیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہی میں ہمیں اس قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے بہت سارے بھائی حقیقے کے باب میں بڑی زیادتی کر جاتے ہیں حالانکہ شریعت اسلامی نے اس کے لئے بھی متعین وقت رکھا ہوا ہے پھر بھی اس متعین وقت کے باوجود لوگ اس وقت کی پابندی اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ عمر میں کبھی بھی اس کو کر دینے یا کر لینے یہاں تک بہت سارے بھائی ایسے بھی سوالات کرتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہے مطلب یعنی اسی کے اندر کیا اس کو بھی نپٹا لیا جائے ولی میں کے ساتھ ایسے بھی سوالات آتے ہیں لوگوں کی طرح سے کی فلاں اور فلاں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانے والے ہیں پر ان کا حقیقہ نہیں ہوا تھا یعنی کسی بھی وقت میں آپ اس عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وقت متین کر دیا اس وقت سے پہلے آپ کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہوگی وقت ختم ہو جانے کے بات کریں کہ وہ عبادت نہیں ہوگی سیم معاملہ قربانی کا بھی ہے اس کے لئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے وقت کی تعین فرمائی اور حضرت برا رضی اللہ عنہ جو کی بہت مشہور اور پہلی حدیث ہے کتاب الاداہی صحیح بخاری کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا کہ نبی زباہ کریں جو شخص اس سے پہلے زباہ کرے گا تو اس کا یہ زبیہ شمار نہیں ہوگا فَلْ يَزْبَحْ مَكَانَهُ آخر اسے دوسرا کوئی زبیہ کرنا ہوگا اس کا اعتبار نہیں عید کی نماز سے پہلے زباہ کر دیا اس کا اعتبار نہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو قربانی کو قربانی کے جانور کو زباہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے ختم ہونے کے بعد زباہ کرے یہ تو ایک جو چھوٹا جانور ہو اس کے زبیہ کے اول وقت کے تعلق سے زیادہ مسئلہ ہمارے درمیان نہیں آتا پر اگر وہ جانور جس میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے والے مختلف جگہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ آجاتا ہے عید کی نماز جس جگہ ہم ادا کر رہے ہیں اور جہاں جانور کو زباہ ہونا ہے اور جس میں کئی لوگ شریک ہو رہے ہیں وہاں کی نماز کا وقت بطور مثال ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجے ہے اور ہم نے نماز پڑی اور جانور کو زباہ کر دیا اور جو دوسرے لوگ اسی جانور کے اندر شریک ہیں انہوں نے عید کی نماز ابھی ادا ہی نہیں کی ابھی پڑی ہی نہیں انہوں نے جس جگہ سے بھی ان کا تعلق ہو عید کی نماز اس کے ایک گھنٹے کے بعد وہ ادا کر رہے ہیں اور جانور ہم پہلے زباہ کر لے رہے ہیں اب ذرا سوچیں نبی کریم صلی اللہ نے جو نمونہ ہمیں دیا قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کے حوالے سے اس کا اول وقت کی عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد جانور کو زباہ کرو پر ہم میں کے بعض افراد کی نماز ہوئی اور بعض کی بھی نہیں ہوئی اور شریک ہونے والے سات یا دس لوگ ہیں اور بڑی بے احتیاطی کے ساتھ ہم دھڑلے کے ساتھ چلو ہماری نماز ہوگے ہم زباہ کر لے رہے پر اور دیگر افراد کی بھی نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ان کی نماز نہیں ہوئی ہے اور ان کے جانور کو زباہ کیا جا رہا ہے تو وہ حصہ جو اس کے اندر انہوں نے لیا ہوا ہے اور ابھی انہوں نے نماز نہیں ادا کی ان کا یہ حصہ نہیں ادا ہوا یعنی فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهُ آخر اسے چاہیے کہ کوئی اور جانور زباہ کرے یا کوئی اور حصہ اس جانور میں لے جو جانور کی ابھی تک زباہ نہیں کیا گیا ہے یہ اول وقت اس کا آخر وقت کیا ہے اس کا آخر وقت ذلہجہ کے تیرا تاریخ یہ آخر وقت تیرا تاریخ یہ آخر وقت ایام التشریق کل ایام التشریق زبح قئی روایتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اہل علم نے اس روایت کو حسن درجے میں شمار کیا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے یعنی ایام تشریق جو کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخوں کو کہا جاتا ہے ان دنوں کی اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے پر اس کا آخر وقت کیا ہے ایام تشریق میں جو تیسرا دن ہے وہ تیسرے دن کا آخر وقت کیا ہے مغیر سے پہلے کچھ لوگوں نے اثر کا وقت ذکر کیا کہ اثر کی نماز یہ اس کا حد فاصل ہے دونوں طرح کی باتیں لوگوں نے ذکر فرمائی پر صحیح اور درست یہ ہے کہ دن کا اختتام سورج کے غروب پر ہے دن تب ختم ہوگا جب سورج غروب ہوگا تب تک دن باقی ہے اور تب تک جانور کو ذبا کیا جا سکتا ہے کرچہ اثر کی نماز ہو چکی کوئی حرج کی بات نہیں ہے یوم ابھی باقی ہے وہ یوم تب پورا ہوگا جب سورج غروب ہوگا اس لئے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تیرا تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنا جانور ذبا کرتا ہے تو اس کے اپنے وقت میں وہ ذبیحہ ادا ہوتی ہے یہ ہے چوتھا اور آخری مسئلہ یعنی جانور کو کس وقت میں ذبا کیا جائے جانور کی تائین کہ کون سے جانور ہو نمبر دو اس کی عمر نمبر تین اس کے صفات اس جانور کے صفات کیا ہو نمبر چار اس کا وقت کیا ہو یہ چار اہم بنیادی جان معلومات تھی جو قربانی کے حوالے سے تھی ایک آخری چیز ذکر کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور وہ یہ کہ کتنے جانور کی قربانی مسنون ہے کتنے عدد تعداد کتنا جانور انسان زباہ کرے مسنون کیا ہے نبی کریم صلی اللہ کی سنت آپ کے صحابہ کا طریقہ اس باب میں کیا کچھ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ کی حوالے سے حضرت آنس رضی اللہ عنہ ہوں کا بیان گزر چکا سعی بخاری کی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دو دمبے مدینہ طیبہ کے اندر زباہ کیا کرتے تھے کتنے دو دمبے نبی کریم صلی اللہ سلم زباہ کرتے تھے دو میں سے ایک دمبہ آپ اپنے اور گھر والوں کی طرف سے زباہ کرتے عنی وعن اہل بیت اور دوسرا دمبہ اپنے اور اپنے ان امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ کا کی قربانی ہوا کرتے تھے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ ایک جانور اپنے اور گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے اپنے اور اپنے گھر والے گھر والے سے مراد وہ لوگ جن کے نانفقے کی ذمہ داری انسان پر ہے جن کے نانفقے کی ذمہ داری جو اس کے ماتحت جس کی تعلیم و تربیت انسان کی ذمہ داری میں ہے ایسے لوگوں کی طرف سے وہ شخص ایک جانور اپنے اور ان تمام افراد کی طرف سے ایک جانور مضبا کرے اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا کون سا طریقہ کان الرجل یضحی بشات عنہ عن اہل بیت حضرت ابو ایو انسار رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ سلام کے زبانے میں قربانی کا جو تصور تھا ان الفاظ میں انہوں نے اس تصور کو بیان فرمایا کہ صحابہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور زبا کیا کرتے تھے یہ تصور تھا جانور کی تعداد کے حوالے سے کہ وہ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی سمجھتے تھے انہوں نے استثناء نہیں کیا کہ ان میں وہ لوگ جو غریب ہوتے وہ ایک جانور کرتے اور جو مستطیع ہوتے یعنی اللہ نے انہیں بہت کچھ چیزوں سے نواز رکھا ہے تو حسب اس سات وہ ایک یا ایک سے زیادہ اوکیا کرتے تھے ایسا انہوں نے کہا انہوں نے سارے لوگوں کی طرف سے سارے صحابہ کی طرف سے جو بات ذکر فرمائی اور ان کے اس بیان کے خلاف کسی اور نے کوئی بیان نہ دیا کسی بھی صحابی نے کوئی اور دوسرا بیان نہ دیا وہ یہ کہ ہر ایک اپنے اور گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کے ضباح کرنے پر اکتفا کرتا تھا کیا معلوم ہوا کتنے جانور کو بطور قربانی کے پیش کرنا مسنون ہے ایک جانور کا ایک گھر کی طرف سے پر یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آتا ہے اور جس کا میں تذکرہ ابھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم سآل سلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سو اونٹ زبا کیا ہے ایسانے کی صرف دو دمبے آپ زبا کرتے تھے یہ بھی ثابت ہے نبی کریم سلام سے کہ آپ سو اونٹ سو اونٹ کو آپ نے زبا کیا ہے تیرسٹ اپنے ہاتھوں سے جب حج کرنے کی لئے گئے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم سلام کی مشارکت سے بقیہ اونٹوں کو زبا کیا گیا تو یہ سارے اونٹ نبی کریم سلام نے جب زبا کے اندر جانوروں کو زبا نہیں کر سکتا نبی کریم سلام کا طریقہ یہ بھی ہے اس حوالے سے ذکر یہ ہے کہ نبی کریم سلام کا طریقہ جہاں جیسا ہو ویسا اپنائے جائے چینج نہ کیا جائے طریقے کو جس موقع پر پیارے نبی سلام کا جو طریقہ ثابت ہو اس موقع پر وہی نمونہ اور وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کی جائے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے نبی کریم سلام سے جس چیز کا ثبوت فراہم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک جانور اپنے اور گھر والوں کی طرح سے کیا کرتے تھے یہ آپ کا معمول رہا جیسا کی ذکر کیا گیا پر مدینہ طیبہ سے جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے سو اونٹ زبا فرمایا یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر پر رہتے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ مدینہ طیبہ میں کرتے تھے اور اگر حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا قصد کر رہا ہے تو وہ ایسے کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ نے کیا یعنی حج میں ایک سے زائد کرنا مسنون ہے یعنی جتنی اس کی پہنچ جو آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہو جتنے جانور بے شک کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں اور اسی کا بیان نبی صلی اللہ قولی حدیث کے اندر بھی ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل حج وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کے کلمات زبان پر لائے جائیں بلند آواز کے ساتھ تکبیر کے کلمات لبائک اللہ لبائک تلبیہ العج والسج اور زیادہ سے زیادہ جانور کا خون بہایا جائے یعنی اسے زبا کیے جائے گویا کہ اگر ہم زیادہ جانور زبا کرتے ہیں حج کے ایام میں تو وہ مسنون ہے اور افضلیت حج کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ اس کے حج کو بہتر اور افضل بنانے والا ہے تو ایسے میں وہ لوگ جو حج کے حج کے دولت سے مالا مال ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں نمازہ کیوں مکہ مکرمہ جا کر کے اس عظیم فریضہ کو ادا کر سکیں انہیں چاہیے کہ وہ اس باب میں اپنی پہنچ کا خیال کرتے بھی جتنے بھی جانور وہ زبیہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہوں وہ بے شک کر سکتے ہیں بلکہ ان کے حج کی افضلیت کے لیے یہ ایک پیارا سا عمل ہے لیکن صورتحال اس کے اپوزٹ ہے حج کے لئے جائے گا تو آدمی کی کوشش ہوگی کم سے کم زبا کرے جیسا بھی ہے اتنے میں ہو جائے گا بس کافی ہے عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے اور اسی پر لوگوں کا عمل چل ہے البتہ اگر اپنے ملک میں ہے اپنے گھر میں ہے تو اس کی کوشش اس کے اپوزٹ ہوتی ہے ایک سے زیادہ کرنا اتنے میں تو نہیں ہوتا پہشان کے لوگ رشتے دار بہت سارے اور افراد سارے لوگوں کو ہمیں اس قربانی کے جانور میں شریک کرنا ہے تو ایک جانور سے نہیں ہوتا اور بھی جانور ہمیں کرنا یہاں پہ آ کر کے وہ اپنے لئے بطور ضرورت کے وہ کئی جانور کو قربان کرنے کی کوشش سے کرتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ معمول ایک اور بھی ہے اس کی طرف بھی اگر دھیان دی جائے تو ہمارے وہ بھائی جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اپنے اس جذبے کے تحت وہ کئی ایک جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں وقبہ ابن عام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میں قربانی کے جانور کو صحابہ کرام پر تقسیم کر دوں قسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على اصحاب ضحای نبی کریم صلی اللہ کا حکم فرمایا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک سی زائد قربانی کرنا چاہتا ہے تو یا تو اس کے پیسے یا جانور ہی خرید کر کے ایسے لوگوں کو دے دے ایسے گھرانے میں جہاں پر قربانی کا احتمام نہیں ہے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر قربانیا کر سکیں یہ نبی کریم نے عملی طور پر اختیار فرمایا یعنی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو یہ نبی کریم کا طریقہ ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کے اوپر ان جانوروں کو جو آپ کے پاس میسر تھے حج میں ایسا آپ نے نہیں کیا پر مدینے کے اندر آپ نے ایسا کیا مدینے کے اندر رہتے بھی آپ نے کیا کہ اپنی طرح سے تو ایک کیا اور جو جانور میسر تھے اسے آپ نے صحابہ کرام کے درمیان جو کہ قربانی کے جانور تھے انہیں تقسیم فرمایا تو یہ تقسیم والی سنت بھی ہمارے درمیان موجود ہے پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان گھروں کے اندر قربانیا نہیں ہوتی تاکہ وہ بھی خوشی کے عالی صفات اپنے اندر پاس سکے وہ بھی خوشی میں ہمارے ساتھ شریف ہو سکے پورے طور پر اور اپنے گھروں کے اندر وہ بھی قربانیا کر سکے اگر اس سنت کو ہم اختیار کرتے ہیں تو یقینا ہمارا جو جذب قربانی ہے وہ بھی پورے طور پر ادا ہو سکتا ہے اور گھروں کے اندر خوشی کی لہریں جا سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے گھرانے اس خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں یہ اور اس جیسے اور بھی مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کچھ سوالات ہوں گے تو جو بھی باقی مسائل ہیں انہیں لیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اس عظیم الشان سنت کو اپنانے کی توفیق ادا فرما قربانی کو اپنی رضا کے لئے اور اسی طریقے سے سارے سارے عمال اور ساری عبادتوں کو اپنی رضا کے لئے خاص کرنے کی توفیق ادا فرما ہر طریقے قربانیوں کی ہمیں توفیق ادا فرما وہ جانور کی قربانی ہو یا اسی طریقے سے اور بہت سارے چیزوں کی قربانی جس سے ہم بہت دور ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے قربانیوں کی کرنے کی توفیق ادا فرما آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبی محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین السلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ایک سوال آپ کی طرف سے یہ آیا کہ ہمارے کئی ایک بچے ہیں اور ان میں سے کچھ باہر رہتے ہیں تو کیا ان کی طرف سے بھی ہمیں الگ قربانی کرنی ہوگی یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے صرف اگر اس ضابطے کو ہم سمجھ لیں کہ جس ضابطے کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر قربانی مشروع ہے اور مسنون ہے ایک گھر کا تصور کب ہوتا ہے اور کن صورتوں میں ہوتا ہے اگر اس گھر کا نظام آمدنی اور خرچ ایک ہے تو وہ ایک ہے اور اگر وہ الگ الگ ہے تو الگ الگ ہے یعنی اگر ہمارا معاملہ بچوں کا معاملہ پورے طور پر الہدہ الہدہ ہے یعنی ہر شخص اپنی اپنی کمائی کے بارے میں مسئول ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کے چل رہا ہے تو یہ سب الگ الگ گھر ہے وہ اپنے اخراجات کو اور اپنے انکم کو ان ساری چیزوں کو خود ہی منشن کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ گھر الگ ہے لیکن لیکن اگر صورت حال کچھ ایسی ہو کہ ان چیزوں کو الگ نہیں کیا گیا حالانکہ یہ اچھا اور بہتر نہیں ہے شادی کر دیے جانے کے بعد خر الگ الگ کر دیے جانی چاہیے تاکہ معاملات ساف ستھرے ہو جائیں اور شریعت کی روشنی میں بہتر ہو جائیں اگر الگ الگ نہیں کیے گئے اور سارے لوگوں کی کمائیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لی گئیں اور جو بھی اخراجات ہیں بلجل کر کے ہی کی جا رہی ہے ہر ایک کا خرچ ہر ایک کا انکم دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا ایک ساتھ ہی سارا معاملہ طے ہوتا ہے تو ایک گھر ہے اس ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی مسئول ہے اس عدابتے کو اگر ذہن میں رکھ ہیں تو اس کی روشنی میں ہم گھروں کو متعین کر سکتے ہیں ہمارے وہ بچے جو باہر ہیں آیا وہ لوگ دونوں میں سے کس کٹے گری میں داخل ہیں آیا ان کے معاملات الگ تھلگ ہیں اور صرف ہم ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہے ہیں مگر سارے اخراجات کے ذمہ دار وہ خود ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا گھر الگ ہے ان کے اپنے گھرے کی طرف سے ایک قربانی مسئول ہے اور اگر ایسا نہیں تو ایک گھر ہے اور اس کی یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کرنے کے لئے یعنی زباہ کرنے کے لئے لوگوں کو بلاتے ہیں دیکھئے اُتَعَوَنُوا عَلَى الْوِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی کا کام ہے عبادت کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ یہ کام انجام سے بھی بہتر ہے اس عبادت کو انجام دیتے بھی اگر انسان جو شعور اور جو لذت اپنے اندر با سکتا ہے وہ اس حالت میں نہیں با سکتا کہ اس کی عبادت کو کوئی دوسرا شخص انجام دے رہا ہو جائز ہے کوئی شباہ نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے جانور کو از خود زبا کرے اور اس کے عامال کو انجام دے تاکہ مکمل عجر اللہ رب العالمین نے جو اس کے لئے لکھا ہے اس سے وہ سرفراز ہو سکے لیکن اگر دوسرا شخص یا قصائی کی خدمت اس میں حاصل کی جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن قصائی کی خدمت لینے کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جانور کا کوئی حصہ اس کے بدلے میں اسے دے دیں سر پیر چمڑا یا کوئی بھی چیز ہم نے یہ مکمل جانور اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے خاص کیا ہے بدلے میں کسی سے سودا نہیں کر سکتے چمڑا بھی اگر ہم بیشتے ہیں تو بیشنے کے بعد اس کا جو ہی پیسہ آئے کمیہ زیادہ وہ پیسہ بھی اپنے مسرف میں یا کسی دوسرے کے مسرف میں نہیں بلکہ رب کی رضا کیلئے کسی نہ کسی جگہ میں ہمیں دے دینا چاہیے بقیہ اور ساری چیزوں کو بھی بدلے میں نہیں دینا ہے یعنی بیشنا نہیں ہے اور اسے اس کا سعودہ نہیں کرنا ہے بلکہ مکمل طور پر اس کو بطور قربانی کیلئے جیسے ہم نے خاص کیا ہے ویسے اس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے آپ کا سوال ہے کہ میت کی طرح سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی اہم سوالوں میں سے یا لوگوں کے درمیان چلنے والے عامال میں سے ایک ہے لوگ میت کی طرح سے قربانی کرتے ہیں کیا ایسا کرنا مشروع ہے یا نہیں دیکھیں یہ وہ عبادت ہے جو زندوں کی طرح سے کرنی مسنون ہے نہ کہ مردوں کی طرح سے ابھی آپ نے سنا ابو عیو انسار رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت کہ ہر شخص اپنے اور گھر والوں کی طرح سے کرتا اپنی طرح سے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے اپنی طرح سے کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرح سے کر رہا ہے تو جو زندہ افراد ہیں ان کی طرح سے ہی قربانی مسنون اور مشروع ہے ہم میں کے ہر شخص کو اسی انداز اسی طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے البتہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت علی عنہ نے نبی کریم کی وسیعت کی روشنی میں آپ کی طرف سے ہر سال ایک قربانی کیا کرتے تھے یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم کی طرف سے پر یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ثابت نہیں ہے جو چیز ثابت نہ ہو اسے بطور دلیل کے نہیں اپنائی جا سکتی اور اس کی روشنی میں اسے قبول نہیں کیا جا سکتا وہ عمل جاری اور ساری نہیں کیا جا سکتا ہاں اس حوالے سے ایک بات بطور تعقید کے یہ کہی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی زندگی میں آپ کے گھر کے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے جس میں آپ کی چہہتی بیوی حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی آپ کی کچھ بیٹیاں آپ کی بعض دیگر اور بیویاں آپ کے بہت قریبی رشتدار جنہیں آپ دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بہت سارے افراد جن سے آپ کا قرابت کا سلسلہ تھا اور قریبی رشتہ تھا نبی کریم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ خصوصیت کے ساتھ ان اموات میں سے کسی کی طرف سے آپ نے قربانی کی ہو حالانکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی سہیلیوں میں آپ جانور زبا کر کے عام دنوں میں اس کا گوشت ان کے گھروں میں پہنچا دیا کرتے تھے یہ ضرور ملتا ہے پر یہ نہیں ملتا کہ آپ ان کی طرح سے قربانی کر کے اور گوشت تقسیم کرواتے ایسا نہیں ملتا تو جس چیز کا ثبوت ملتا ہے اور باوجود اس کے کہ ایسا پیارے نبی صلی اللہ آپ کے صحابہ کر سکتے تھے پھر بھی نہ کیے تو نہ کرنا ہی نبی کریم صلی اللہ کی سنت تے پائی اور قرار پائی اور آپ کی محبت میں آ کر کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ کے طرف سے خاص طور سے قربانی کے قائل ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ کی سنت پر چلتے بھی یہ کام کو کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے اور وہ قابل قبول ہوگا باقی چیزیں ہمارے موہ پر مار دی جائیں گی رت کر دی جائیں گی ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ تک عجر پہنچانے کے خواہش مند ہیں تو اس کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے اس کا انتظام کر رکھا ہے آپ کے بعد جن لوگوں نے بھی قربانیاں کی ہیں آپ کی رہنمائی میں جتنے لوگ بھی قیامت تک قربانیاں کرتے رہیں گے جو عجر اور ثواب اللہ ان قربانی کرنے والے لوگوں کو عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ سلام کو بھی اسی قدر عجر عطا فرمائے گا کیونکہ آپ اس کام کے کرنے والے جیسا اللہ اسے عجر دیتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ کی طرف سے کسی خاص کام کے کرنے کی ضرورت نہیں ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ کو عمتیوں کی عمال جیسا عجر عمتیوں کو دینے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ بھی عطا فرماتا ہے اور ان تمام لوگوں کو عطا فرمائے گا جو دوسروں کے لئے خیر کے کام میں ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ رب العالمین عجر عظیم ویسے ہی عطا فرمائے گا جیسے کہ اس کام کے کرنے والے کو عطا فرمائے گا قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے قرآن مجید کی آیات کو بھی نگاہ میں رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ سلام کی حدیث مبارک کو بھی دونوں کی روشنی میں ہمیں جس طریقے کا پتہ چلتا ہے وہ دو باتیں ہیں دوسری آیت میں ہے حدیث میں ہے دو اہم ذمہ داریاں اس گوشت کے حوالے سے ہمارے اوپر آتی ہیں پہلی ذمہ داری کا تعلق خود کھانے سے ہے جس کی طرف سے اس جانور کو زباہ کیا گیا ہو وہ اس جانور کا کوئی بھی حصہ تناول فرمائے کھائے یہ پہلی ذمہ داری ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت سے متعلق ہے دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یتعمون یا واتعم القان عوال مطر اوروں کو کھلانے سے متعلق خود کھائے اوروں کو کھلائے وہ اور کون ہوں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن اسے عمومی طور پر چھوڑ کر کے یہ بات اور یہ پیغام دے دی گئی کہ جنہیں بھی ہم اس میں شریک کرنا چاہیں انہیں شریک کر لیں حاجت من اور غیر حاجت من مانگنے والے اور نامانگنے والے رشتہ دار اور اجنبی یہ سارے کے سارے لوگ ویوت عمون کی فہرست میں آتے ہیں اس لئے اس میں سے کسی ایک کو خاص کر کے اوروں کو محروم کر دینے والا معاملہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے جس سے جو میسر ہو سکے وہ اس کے اندر اپنائے یعنی خود کھانے کے ساتھ اوروں کو بھی کھلائے کھلانے کی شکل یہاں ذکر نہیں کی گئی کی کیا شکل اس کی ہونی چاہیے اس لئے جو بھی شکلیں اس کی ممکن ہیں وہ ساری شکلیں اس میں داخل ہیں کچھا کھلائے یا پکا کر کھلائے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں ہی شکلیں اس میں داخل ہیں اگر ایک شخص جانور کو زباہ کرنے کے بعد اس کے گوست کا کچھ حصہ لوگوں کے درمیان پہنچا دیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے نہیں پہنچاتا لیکن کھانا بنوا کر کے لوگوں کو کھلا دیتا ہے وہ بھی صحیح ہے دونوں کرتا ہے یعنی کچھا بھی کلاتا ہے یہ بھی صحیح ہے جو قیفیت جو طریقہ جو صفت وہ اپنا سکتا ہے اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اسے کرے اور سلف سے البتہ یہ ثابت ہے کئی ایک سے کہ وہ اس گوست کے تین حصے کر دیتے تھے گوست کے تین حصے کرتے ایک حصے کو اپنے گھر والوں کے لئے دوسرے حصے کو رشتدار کے لئے تیسرے حصے کو رشتدار عزہ قارب دوست احباب جان پہچان تیسرے حصے کو ان غریبوں کے لئے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو یا حاجت مند ہو گویا کہ یہ حاجت اور ضرورت کے پیش نظر ہمارے اسلاف طریقہ اپناتے ہیں بلکل صحیح اور درست اگر یہ طریقہ ہم نہیں اپناتے ہیں اور ہم دو ہی اس کی تقسیم کرتے ہیں جیسا کی آیات اور حدیث کے روشنے میں پیش کیا گیا وہ بھی صحیح اور درست ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو بھی کیا جائے دونوں کو سامنے رکھ کر کے ہی کیا جائے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مذکور ہے کہ آپ نے شوربہ پی لیا سو اونٹ زوا کیے ہر ایک سے کھانا یہ آسان نہ تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مرق یعنی شوربہ جو ہر ایک کا نشور ہوا کرتا ہے آپ نے وہی تناول فرما لیا گویا کہ ہر ایک جانور سے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لئے پیش فرما آپ نے خود کھایا باقی اوروں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسے مختص فرما دیا تو یہ دو طریقہ ہمیں اس کے لئے اپنانا چاہیے دیکھئے ابھی دو شکلیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان دو شکلوں میں اگر ہمارا عمل ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبا نہیں ہے ابھی آپ نے ایک شکل ذکر فرمائی کہ ہاتھ اس بیٹے کو دے دیئے دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کو دے دیئے یہ پیر فلان کو دے دیئے ہڈیاں فلان کو دے دیئے جو تقسیم بھی ہم کرنا کچھ بچا لیتے ہیں ہمیں اختیار ہے یعنی یہاں پر کوئی ایسی پابندی والی قیفیت اس گوشت کے حوالے سے نہیں ہے کہ جسے اپنانا ہمارے لئے لازمی ہو ہم جس چیز کو بہتر سمجھ پا رہے ہیں وہ کام ہم بے شک کر سکتے ہیں ہم زیادہ عجر کم عجر چاہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے جس قدر ہم لوگوں کو اس میں شریک کریں گے اسی قدر وہ عمل افضل اور بہتر ہوگا اس میں کوئی دورائے اور شباہ نہیں ہے اور جس قدر اس کا دائرہ محدود ہوگا اسی قدر ہمیں اس کا عجر ملے گا ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے پر ہمیں اختیار ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے جائز اور درست ہے اس کا تذکرہ میں نے گفتگو میں کیا ہے شروع میں کہ وہ شخص جو قربانی کر رہا ہو ناخون اور بال سے پرہیز کرنا صرف اسی کی ذمہ داری میں ہے یہ حکم صرف اسی کے لئے خاص ہے البتہ گھر کے بقیہ افراد جو عجر اور ثواب کے اندر شریک ہیں وہ اس حکم میں نہیں آتے یعنی انہیں ناخون اور بال کو کاٹنے کی اجازت ہے وہ ذلہجہ کہ کسی بھی دن کے اندر یہ ناخون اور بال کو اتار سکتے ہیں البتہ وہ شخص جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے ناخون اور بال کو نہ اتار ایک بات اس میں رہ گئی ہے اور وہ سوال میں بھی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا اور ناخون اور بال کو پہلے ذلہجہ سے روکے رہے نہ کاٹے دسویں ذلہجہ کو اپنے ناخون اور بال کو کاٹے تو کیا اسے قربانی کا عجر اور سواب ملے گا یا نہیں اس معنی کی روایت بھی پائی جاتی ہے موجود ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص کرے تو اسے قربانی کا عجر اللہ رب العالمین اتا فرمائے گا پر یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے ثابت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص عبادت کے طور پر اپنے ناخون اور بال کو نہیں کاٹتا ہے پہلے تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک دس کو کاٹتا ہے اس عجر کو حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں معلوم تو الگ ہے پر جان لینے کے بعد کہ اس روایت کا ثبوت نہیں ہے اسے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ حکم خاص ہے صرف ان لوگوں کے لئے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جن کے ہاں قربانی کا نہیں ہے انتظام ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے اسی روایت کے بالے میں بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو قربانی کی استطاعت نہ رکھ کر کے وہ اپنے ناخون اور بال کو چھوڑ رہا ہے جیسے کہ اس روایت میں آپ نے اشارہ دیا یہ روایت ثابت نہیں ہے یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے اس لئے اس روایت کی روشنی میں اگر کوئی شخص کر رہا ہے اس عجر کو حاصل کرنے کے ارادے سے وہ شخص عجر نہیں پائے گا کیونکہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی صحیح اور درست نہیں ہے آپ نے کیا سوال کیا قربانی کے دن قربانی ہونے تک کچھ نہ کھانا اور پینا قربانی ہونے تک کچھ نہ کھانا اور پینا پیارے نوی صلی اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے آپ کچھ تناول فرما لیتے تھے اور عید الازحہ کی مناسبت سے آپ بغیر کچھ کھائے اور پیئے عید گاہ میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ کچھ کھاتے اور پیتے تھے اور ہمیں یہ بخوبی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا بلکہ اسی عید گاہ کے اندر کیا کہ آپ نے اپنے جانور کو وہیں زبا کیا اور یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں یہ طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ سلم سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور رکھے ہوئی ہے تو عید جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ کیا آپ نے عید گاہ میں نماز پڑی ہمارے پاس شہروں کے اندر عید گاہ ہیں تو بہ مشکل ہی کہیں ہوگی لیکن یہ کام ضرور کر سکتا ہے کہ جتنا جلد کر سکتا ہے اتنا جلد کرنا یہ افضل اور بہتر ہے لیکن کیا وہ شخص عید کی نماز پڑھنے کے بعد تب تک کچھ نہ کھائے اور پھر جب تک وہ گوست اس کے لئے تیار نہ ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے عید کی نماز تک وہ کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچائے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ کچھ کھانا اور پینا چاہتا ہے کھا سکتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ شخص اس جانور کو کھاتا ہے جس جانور کو اس نے زبا کیا ہوا ہے تو اس کے بہتر ہونے میں کوئی شواہ نہیں ہے لیکن وہ اور دوسرے کھانے کو تناول کر سکتا ہے کوئی ممانت والی چیز اسی پر اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتوب الیک